آئین کے وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عمر صرفراز شیما کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو بھیج دی ہے آئین کے تحت صدر مملکت وزیراعظم کی سمری پر عمل درامت کرنے کے پابند ہیں مسلم لیگ دون کی ترجمان مریم اورنزیب کہتی ہے کہ گورنر پنجاب عمر صرفراز شیما کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اب دوسری جانب عمر صرفراز شیما کہتے ہیں جب تک صدر مملکت دی نوٹیفائی نہیں کرتے وہ عہدے پر کام کرتے رہیں گے وزیراعظم کو گورنر کو ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں جب تک صدر پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک میں یہ آفیس ہولڈ کر رہا یہی اس کمرے میں میں نے آپ سب کے سامنے آئین پاکستان کے تحت میں نے ایک حلف نامل یا حلف لی اپھایا تھا کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں کوئی اپنی زمداری نفع ہوں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نہ وافر تیل ہے نہ گیس اس سے بڑی نہ اہلی کیا ہو سکتی ہے مالیات پیٹرولیم یا توانائی کا شعبہ جس طرح چار سال ضائع کیے گئے رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے دیامیر بھاشا ڈیم کی دورے کے موقع پر کہا کہ دیامیر بھاشا ڈیم سال دوہزار انتیس کی بجائے دوہزار چھبیس تک مکمل کرنے کا عظم بھی کیا ہے پچھلے چھے دن سے جب سے میں اللہ تعالی نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے میں دن رات جب میں لیتا ہوں پرزنٹیشنز چاہے وہ فنینس منسٹری کی ہے چاہے وہ پاور کی ہے چاہے وہ پٹرولیم کی ہے یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان پونے چار سالوں کو ضائع کیا لیکن اس وقت جو آپ کی نون ہائیڈل پار جو اویلبل ہے ایٹس ایٹس سٹینڈ سٹل ایمین لارج کپیسٹیز تھاؤزنز او میگا وارٹس اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اپنے کپیسٹی نہیں اس لیے کہ نہ وافر تیل ہے نہ وافر گیس ہے اس سے بڑی انکومپیٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے اور موقع ہوں گے میں کہوں گا بتاؤں گا قوم کو اور حقائق بتانی جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے میرے موں سے جو قوم کے جو حقائق ہیں اچھے یا بھرے وہ میں نے ان کو ٹرس کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینی کوشش کی نہ میرے یہ خمیر میں ہے نہ میں نے یہ سیکھا نہ یہ کام کروں گا ابھی آپ کو بتائیں گے انہیں تین تیس ہنگو میں زمنی انتخاب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے دو سو دس میں سے ستائیس پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ندیم خیال تین ہزار چار سو پچپن ووٹ لے کر آگے ہیں جیو آئی فے کے امیدوار عبید اللہ دو ہزار پانچ سو چوراسی ووٹ لے کر دوسر نمبر پر ہیں ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے انہیں تین تیس ہنگو میں زمنی انتخاب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے دو سو دس میں سے ستائیس پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں ندیم خیال وہ تین ہزار چار سو پچپن ووٹ کے ساتھ ابھی تک آگے ہیں لانڈن میں نواز شریف کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا اتجاجی مظاہرہ جاری ہے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی نفری بھی موجود ہے اس کے علاوہ لانڈن میں مسلم لیگ لون کے کارکن جماعہ میں گولڈ سمت کے گھر کے باہر اتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں تفصیل کے لیے بات کریں گے لانڈن میں موجود نمائندہ جیو نیوز مرتضی علی شاہ سے مرتضی کیا صورت احال ہے ان دونوں مظاہروں کی کیا لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اس وقت دو بڑے مظاہریں چل رہے ہیں ایک اور ہے جو اس وقت ہائٹ پارک سے شروع ہوا تھا وہ سابق ذریعظم نواز شریف کے جو بیٹے ہیں ان کے ایونفیل اپارٹمنٹ سے اس کے باہر موجود ہے جس کو پاکستان تاریخ انصاف کے لیڈیشپ ہے اس نے کال کیا تھا وہاں پر لوگ جمعے دوسرا مظاہرہ آج ہو رہا ہے جو یہاں پر سابق ذریعظم امران خان کی جو سابقائلی ہیں جمائمہ گوٹس ریجمنٹ میں جن کا گھر ہے وہاں پر اس وقت مسلم لیگ کے کارکن جہاں پر جمع ہیں اور پچھلے تقریباً دو گھنٹے سے وہ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ بھلا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی کال جو بی ایم ایل دون برطانیہ کی لیڈیشپ ہے وہ اس نے دی تھی اس سے پہلے جو لاسٹ ویکن پر پچھلے سنڈے کو بھی سابق ذریعظم نواز جیب جن فلیٹس میں رہ رہے ہیں وہاں ہیون فیل اپارٹمنٹس کے باہر وہاں پر ایک بڑا مظاہرہ ہوا تھا جس کے بعد ایک دوسرے مظاہرے کے بھی کال دی گئی اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل دون کی جو لیڈیشپ ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی اس مظاہرے کی کال دی ہے جس کا مقصد ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈیشپ کو بتایا جائے کہ اگر وہ گروں کے باہر آئیں گے تو اگر مصد لیڈیشپ کے جو ان کے گروں کے باہر آئیں گے تو وہ بھی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں ان کے گروں کے باہر آئیں گے شکریہ آپ کا مرزا علی شاہ اس تفصیل کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی ہم منصب نرندر موڈی کو جوابی خط لکھا ہے خط میں کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے پاکستان بھارت کے ساتھ پرامل تعلقات کا خواہا ہے اس سے پہلے بھارتی وزیراعظم موڈی نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ منصب سنبھالنے پر مبارک بات کا خط لکھا تھا خط میں پاکستان سے تعمیری تعلقات کی خواہشتہ اصحار کیا تھا مسلم لیگ نون کے رانماؤں کا کہنا ہے کہ کل پنجاب سنبی میں حملہ کرنے والوں کی ساری ویڈیوز نکال لی ہیں جو جو نظر آ رہا ہے ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا نون لیگ کے رانماؤں نے انظام لگایا ہے کہ پرویز اللہی نے ذاتی گنڈے لے کر ایوان میں ہنگام آرائی کروائی نون لیگی رانماؤں نے کہا کہ وردیاں پہنا کر ذاتی فورس کے لوگوں کو ایوان میں داخل کیا گیا رانماؤں نے پرویز اللہی پر حملے کا الزام مسترد کر دیا نون کے رہنماؤں رانماؤں رانماؤں اتاولہ تارر اور دیگر کی مارل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس رانماؤں کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکمات کے باوجود پنجاب اسمبلی میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ویڈیوز حاصل کر لی ہیں ملوث افراد کو صدا دی جائے گی ان پر پرویز اللہی پر تشدد کرنے کا الزام درست نہیں پرویز اللہی صاحب بھی دوائے کھا کر آئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے ہم نے پوری فوٹیج نکال لیا اور جو جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا اتاولہ تارر کا کہنا تھا کہ پرویز اللہی نے چودی سجاد کی رواداری کی سیاست بھی دفن کر دی گجرات سے گنڈوں کو بلایا گیا اور گنڈا غردی پر تھمز اپ کرتے رہے نون لیگ ان کے گھر پلیٹ میں رکھ کر وزارت عالی کی پیش کش لے کر گئی تھی مگر ان کے بیٹے نے پورا سلوک کیا پرویز اللہی نے آکسیجن ماسک اور پایورنین لگا کر ڈراما کیا گورنر عمر چیمہ آئین کی خلاف عرضی کے کھیل کا حصہ نہ بنے ہم چیف منسٹری پلیٹ میں رکھ کے آپ کے پاس آفر کرنے آئے تھے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے کیا پرابلم ہے میں نہیں جانتا کہ چوزری مونے سلائی نے جو آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اس کا کیا ایشو ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کلکاف لیگ کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئے کے لوگ اسطیفے منظور نہ کرنے کے لیے ٹیلی فون کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ مجبوری بن گیا ہے کیا ایم 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 آمر باجوا کے ساتھ عثمان احمد بھٹی جیو نیوز لاہور گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کے موقع پر پرویز لاہی کے ترجمان فیعاز چوہان بھی کسی سے پیچھے نہ رہے پولیس اہلکاروں کی پٹائی کے دوران وہ بھی ایکشن میں نظر آئے چیون پی ٹی آئے عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز جو کچھ ہوا وہ قابل مضمت ہے واقع تمام جمہوری اصول اور آئین کے خلاف تھا عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے شرم نہ قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں موسیقی